سرگے پتہ پربو جی ہم آپ کو دھنے واد دیتے ہیں پتہ ابھی تک آپ نے سنبھالا پربو آپ کے چرنوں میں جب پرتیک آئے پتہ آپ کا سنگتی کے لئے پربو جی اپنے وچن کو سیکھنے کے لئے پربو آپ مدد کریں ہم ایک ایک سے آپ بات کریں پربو ہائے کے ساری باتوں کو پربو ہم آپ کے ہاتھ میں سوپتے ہیں سرادر مہیمہ کے علمہ آپ کو دیتے ہیں پراتنا پربوی عشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین پربو کی مہیمہ کے لئے ہم لوگ ایک چھوٹا سا گیت گائیں گے تاریف کی گربانی ہاں ربو کے گھر میں لائے ہیں تاریف کی گربانی ہاں ربو کے گھر میں لائے ہیں اور ہم چڑھاتے ہیں دھنے وعدوں کی بیٹ اپنی تاریف کی گربانی ہاں ربو کے گھر میں لائے ہیں تاریف کی گربانی ہاں ربو کے گھر میں لائے ہیں اور ہم چڑھاتے ہیں دھنے وعدوں کی بیٹ اپنی اور ہم چڑھاتے ہیں دھنے وعدوں کی بیٹ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ پرمیشر کے وچن سے جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے آج ہم آج جو ہم نیا جو سیلویشن کا نیا جو سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آج کا میموری ورس ہے یہونہ ایک کا بارہ جان چپٹر ون ورس ٹویل کون پڑے گا یہونہ ایک کا بارہ جان چپٹر ون ورس ٹویل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اجالہ کی اور سے کرتے ہیں یہونہ ایک کا بارہ آپ پڑھ لیجے باقی سب بھی ریڈی رہی ہے انمیوٹ ادھر سے کر دیتے ہیں اجالہ پرانتو جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پرمیشر کی سنتان ہونے کا ادھکار دیا ارثات جو اس کے نام پر وشواس رکھتے ہیں ہاں جی بس بارہ تک پڑھنا تھا یہاں پہ لکھا ہے پرانتو جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پرمیشر کی سنتان ہونے کا ادھکار دیا ارثات جو اس کے نام پر وشواس رکھتے ہیں تو اس آیت کو آپ سب نے یاد کر رہا ہے ہم اسے میموری ورس کے روپ میں ہم لوگ یاد کریں گے تو آج ہم لوگ جو سیکھنے جا رہے ہیں جس وشے کے بارے میں ہم لوگ سیکھیں گے وہ ہے نیا جنم بڑے لوگ آپ نے سنڈی سکول میں یا بڑے لوگوں کی کلاس میں نیا جنم سنا ہوگا لیکن آج ہم بچوں کی کلاس میں ہم نیا جنم کے بارے میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم میں آپ کے سامنے کچھ تصویر سب سے پہلا تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ ہم تصویر کے ماتے ہم سے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ سب یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر a clean sheet and a new person ہے نا ایک سفید کاغذ اور ایک نیا وقتی تو ہم نیا جنم کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کئی ادھارن میں رکھوں گا تاکہ آپ اس کو اچھے سے آپ سمجھ پاؤ تو آپ کو معلوم ہے یہاں پر دو لوگ ہیں ایک جو چھوٹا لڑکا ہے اس کا نام سچن ہے ٹھیک ہے اور جو بڑے ایک انکل ہے وہ ایک بڑے آدمی ہے ان کا نام مسٹر پربو ہے ٹھیک ہے یہ سچن کے Sunday school teacher ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس گھٹنا کے بارے میں تو سچن آپ کو معلوم ہے سچن کو بہت سارے سوال رہتے تھے اور سچن کے من میں اتنے سوال آتے تھے نا کہ جب تک وہ سوال کا جواب اس کو مل نہیں جاتا تب تک یہ آگے نہیں بڑھتا تھا تو اور آپ کو معلوم ہے یہ فالتو کے سوال نہیں پوچھتا تھا یہ اچھے سوال پوچھتا تھا اور کئی بار اس کے سوال اتنے کٹھن ہو جاتے تھے کہ Sunday school teacher کو بھی ان کے جو مسٹر پربو ہیں ان کو بھی Sunday school teacher کو بھی ان کا سوال سچن کا سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا اتنا intelligent بچا تھا یہ لیکن میں آپ کو اس کے کچھ بات کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ اس کے من میں سوال آئے جو اس نے اپنے Sunday school teacher سے پوچھے ٹھیک ہے میں وہ آپ کے سامنے اس کے سوال کو بھی رکھتا ہوں تو سچن نے ایک بار کیا ہوا مسٹر پربو ہیں ان کے جو Sunday school teacher تھے ان سے بولا کہ کیا اگر میں پربی یہشو کو میں اپنا جیون دوں گا اگر میں ان کو اپنا ادھار کرتا کر کے گرہن کروں گا تو کیا پرمیشر میرے سارے پاپوں کو شما کر دے گا اور کیا میرے سارے پاپوں کو بھول جائے گا جو میں نے ابھی تک کیا تو یہ بات سچن نے پوچھا تو مسٹر پربو نے آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا انہوں نے بولا ہاں ہاں سچن آپ سوچ کر دیکھو کہ آپ کے پاپ ایک کاغذ میں لکھے ہوئے ہیں اور چھوٹا کاغذ نہیں ہمارے پاپ بہت سارے ہیں تو مان لو ایک بہت بڑے کاغذ میں ہے تو آپ کے سارے ایک ایک پاپ لکھے ہوئے ہیں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا پاپ لیکن جب آپ نے پربیشیو پر وشواس کیا تو آپ کو معلوم ہے پربیشیو نے پرمیشیو نے کیا کیا وہ پورے کاغذ میں سے سارے پاپ جو لکھے ہوئے تھے آپ کے نام پر وہ سارے پاپ کو مٹا دیا اور بلکل ایک نیا کاغذ بنا دیا بلکل ایک نیا وائٹ پیپر جس میں آپ پہلے آپ کے بہت سارے پاپ لکھے ہوئے تھے لیکن جب آپ نے پربیشیو کو جیون دیا آپ کے سارے پاپ کیا کر دیئے پرمیشیو نے ماف کر دیا اور سارا کاغذ میں لکھا اور سب مٹا دیا تو پھر جب پرمیشیر آپ کو دیکھ رہا ہے بلکل پیور دیکھ رہا ہے بلکل شد دیکھ رہا ہے جیسے کی آپ نے کوئی گلتی نہیں کری تو سچی نے پوچھا ٹھیک ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر پربیشیو کو جیون دے دوں گا تو کیا میں پھر دوبارہ کبھی گلتی نہیں کروں گا کیا کیا میرے سے دوبارہ پھر کبھی پاپ نہیں ہوگا کیا تو اگر میں دوبارہ سے اگر پاپ کر بیٹھتا ہوں تو کیا مجھے پھر سے پربیشیو کو جیون دینا پڑے گا کی مجھے کلین شیٹ مل سکے بلکل سفید کاغذ مجھے میرے کو مل سکے تو آپ کو معلوم ہے ان کے سنڈے سکول ٹیچر مسٹر پربیشیو نے کیا بولا انہوں نے بولا پرمیشیو کے وچن میں ساف ساف لکھا ہے کہ پربو کو جیون دینے کے بعد بھی آپ کے جیون میں پاپ ہوں گے اور آپ کو جب آپ سے گلتیاں ہوں گی آپ نے پربو سے اپنے پاپوں کی شما مانگنی ہے آپ نے بولنا ہے پربو مجھ سے پاپ ہو گیا آپ مجھے ماف کر دیجئے لیکن آپ کو دوبارہ سے پربو کو جیون دینے کا ضرورت نہیں ہے یہ صرف شما مانگتے ہیں پربو آپ کو ویسی دیکھتا ہے جیسے بلکل شد آپ نے کوئی گلتی نہیں کیا تو سچین نے بولا ٹھیک ہے تو کیا اگر میں پربو کو جیون دے دوں گا تو کیا میں بدل جاؤں گا یا میں ایسے کیسے ہی رہوں گا اس نے یہ بھی پوچھا آپ سوچو نا ادھار پانے سے سمدھت کتنے سارے سوال سچین پوچھ رہا آپ اور میں کتنے سوال پوچھتے ہیں سچین بہت اندر سچین کے من میں بہت سوال رہتے تھے اس لئے ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہا کیا میں بدل جاؤں گا یا میں ویسے ہی رہوں گا تو اس کے سنڈی سکول ٹیچر نے بولا آپ ضرور بدل جاؤگے سچین آپ ایک نئے ویکتی بن جاؤگے لیکن نئے ویکتی بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلکل پرفیکٹ بن جاؤگے لیکن آپ ضرور اندر سے بدل جاؤگے جب آپ پربو کو جیون دیتے ادھار کر تو آپ کے جیون میں کچھ کام ہوتے ہیں کیا کیا کام ہوتا ہے آپ کے سارے پاپ شما کر دیتا ہے پرمیشر آپ کے بیتے وے سمیہ کا آج کا آگے کا سب آپ شما کر دیتا ہے آپ پرمیشر کی نظر میں بلکل شد بن جاتے ہو پھر دوسرا بات کیا ہے پربو آپ کو بدل دیتا ہے اندر سے آپ کو ایک نیا وقت بناتا ہے تا کہ آپ ایک نیا جیون جی سکو آپ کو معلوم ہے یہ مسی جب کروز پر مرا آپ کے لئے جو اس نے بہت عدبت جو کام کیا وہ یہ کام تھا تو سچین کو تھوڑا بہت یہ بارے میں سمجھ پربو کو جیون دینے کے باد کیا میرے سے دوبارہ پاپ نہیں ہوگا کیا ہوگا لیکن جب بھی ہو مجھے پربو کے سامنے آ کر کیا کرنا ہے معافی مانگ میں پرفیکٹ نہیں رہوں گا لیکن تب بھی میں پرمیشر کی سنتان ہو مجھے بار بار آ کے پربو کو جیون دینے کا پراتنا نہیں کرنا وہ صرف ایک بار ہے سمجھ میں آپ کو اتنا پھر اگلا چتر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا لکھا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے two birthdays کس کس کا دو بار جنم دن آتا ہے کوئی ہے یہاں پر جس کا دو بار جنم دن آتا سال میں سال میں دو بار جنم دن کس کس کا آتا ہے یہاں پر میں کون سا جنم دن دیکھ نا آپ کو معلوم ہے موسم کچھ بتانا چاہتے ہیں ایک بار ان کو unmute کر دو سال میں دو بار جنم دن بولو بھائی وہ کہ رہی ہوں میں کہ ایک بار تو تب آتا ہے تب ہمارا جنم ہوتا ہے اور دوسری بار تب ہم پرمیشو کے ساتھ جڑتے ہیں جی 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 میں آپ کے سامنے اسی سے سمبند میں آپ کو بتاتا ہوں کئی بار آپ کو معلوم ہے جب اس سوشے میں جب بات کرتے دو بار جنم دن تو بہت بار من میں ایسے بولتے ہیں یہ کیسا پٹا سوال ہے دو بار تھوڑی نہ جنم دن آتا سال میں ایک ہی بار جنم دن آتا ہے لیکن بہت اچھا لگا آپ میں اس کا ایک بار شاری روپ سے جنم ہوا لیکن آپ کو معلوم ہے جب سچین نے پربو کو جیون دیا اپنا ادھار کرتا کر کے گرہن کیا تو اس کا اندر ایک اور کام ہوا وہ نیا جنم نیا جیون تو نیا جنم کا جو کاری ہوا اس لیے اس کو بھی نیا جنم جب بولتے دو جنم کے بارے میں تو دوسرا جنم کب ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے جو ہم نے سیکھا جب ہم پربو کو دیتے پربو کو اپنا جیون دیتے اپنا ادھار کرتا کر گرہن کرتے ہو سکتا ہے کئی بار ہم لوگ کو exact time نہ ملوم ہو لیکن آپ کو معلوم ہے جس جس کا نیا جنم ہوا ہے اس کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ دن تھا جب میں نے پربو کو اپنا جیون دیا تھا آپ کو معلوم ہے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا اس دن کو جب اپنا جیون پربو کو دیا پھر اس لئے آپ کو معلوم ایک بار میں اس گھٹنا کو بتاتا ہوں ایک بار معلوم ہے یہ مسیح جب اس دنیا میں تھے تو رات کے سمیں میں ایک وقت یشو مسیح سے ملنے کے لئے آیا اور وہ وقت کون تھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے رات کے سمیں یشو مسیح سے ملنے کے لئے ایک بہت بڑا وقت تھی ازرائیل کا سردار تھا سنجیت کے ادھر سے بول سکتے ہیں کون تھا وہ ازرائیلیوں کا گرو تھا نیکو دیموس نیکو دیموس بہت اچھے بات ہے ازرائیل کا گرو تھا بولے آج کے سمیں کا سب سے بڑا آدمی کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو اتنا بڑا آدمی جب یہنہ تین کا تین پڑھ نا اجالہ نے پڑھ لیا اب اس کے بعد نیکسٹ ہم دے دیتے ہیں مسکان آپ پڑھیں گے یہنہ تین کا تین سکتے ہم ہم بس بس یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں اتنے بڑے وقت کو پربی یش مسی کیا بول رہا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ یدی کوئی نئے سیرے سے نا جن میں تو پرمیشر کا راجی نہیں دیکھ سکتا تو آپ کو علمہ نکودیموس کو یہ بات سمجھنے کا ضرور تھا کہ نکودیموس بولتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں کیا میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ پہ کیسے جا سکتا ہوں میں دوبارہ کیسے جنم لے سکتا ہوں اس سمجھنے نکودیموس کو اس بات کو سمجھنا تھا کہ جب ہم پرمیش مسی پر وشواس کرتے ہیں تب آپ کو ملوم ہے اندر سے پرمیش ہمیں کیا کرتا ہے یہ نیا جنم کا کام کرتا ہے وہ ہمارے اندر سے ہوتا ایک ہمارا فیزیکل برث ہوتا جو ہم باہر سے ہو رہا دوسرا ہوتا ہے ہمارا سپیرچول برث جو جب ہم پرمیش مسی پر وشواس کرتے ہیں اتنے بڑے گرو کو بھی اگر تمہیں بھی سورگ جانا ہے پرمیش کے راجے کو دیکھنا ہے تمہیں نیا جنم بہت ضروری ہے تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو کیسے یہ نیا جنم ہوتا ہے اگر اس کو دیکھیں تو سب سے پہلا آپ سمجھ نا یہ پرمیش کے آتما پویتر آتما کے دوارہ یہ کام ہوتا ہے کیول آپ کو معلوم ہے نیا جنم کا کام کیول پویتر آتما ہی کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا کوئی انسان نہیں کر سکتا نیا جنم کیول پویتر آتما ہی کر سکتا اور پویتر آتما کیسے کرتا ہے اپنے وچن کے دوارہ اپنے وچن کو ادھارن کے لیے ہم نے پڑھا یہ نا ایک بارہ میں آیت پڑھا تھا جتنوں نے اسے گرہن کیا اسے پرمیش کی سنتان ہونے کا ادھکار دیا اسی پرکار آکوال میں جب ہم پربو کو کرتا ہے آپ سمجھ نیا جنم کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ پرمیش ہمارے جیون میں کر سکتا ہے سمجھ میں آیا تیسرا چترہ ہم دیکھتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ فوٹو ہم لوگ دیکھتا ہیں نیکسٹ کیا ہے یہاں پہ لکھا ہے نیا لائف اور نیا نیچر نیا جیون اور نیا صبح آپ کو معلوم ہے ایک پریم تھا پریم ایک لڑکا تھا جو بہت ہی جیادہ ایک سائٹیڈ تھا لڑکی تھی بہت ہی جیادہ سائٹیڈ تھی کہ وہ کس بات میں خوش تھی یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے کہ ایک بہت سندر دن آنے والا تھا جب بچے کا جنم ہوتا ہے تو جیسی پریم کو معلوم چلا کہ میرے بھائی آنے والا ہے تو بہت ہی جیادہ وہ خوش ہو گئی کہ جنم ہونے والا کر کر اور جس دن اس کا جنم ہوا آپ دیکھ رہے اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ وہ خوش ہے اس کا بھائی آگیا کر بہت ہی جیادہ کہ میرے گھر میں کیا ہوا ہے ایک بیبی کا جنم ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے اتنا خوش وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اس ہی پرکار آپ کو معلوم ہے جب ہم پربو کو جیون دیتے ہے جب ہم پربو کو جیون دیتے ہے جب ہمارا نیا جنم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کا جب گھر میں جنم ہوتا ہے تب کتنے خوش ہو جاتا ہے گھر میں جب چھوٹا بچہ آتا ہے ہم لوگ آتمی کروپ سے مرے ہوئے ہوتے ہم مرے ہوئے ہوتے آتمی کروپ سے مرے ہوئے ہونے کا مطلب کیا ہے ہم باہر سے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے لیکن آتمی کروپ سے ہم اندر ہم ایک مرے ہوئی حالت میں ہوتے لیکن جب ہم پربو کو جیون دیتے آتمی کروپ سے پربو ہم کیا کرتا ہے آپ کو ملوم ہے یہاں پر ہم نیا جنم میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں پرمی شر ہم ہم بگڑے ہوئے سو بھاو کو صدھار رہا پربو ہم نیا سو بھاو دے رہا آپ کو ملوم ہم جب پربو پر وشواس کرتا ہے تو پربو ہم ہم بگڑے ہوئے آدت کو نہیں صدھار رہا پرمی شر ہم ایک نیا سو بھاو دے رہا ایک بلکل نیا کسی چیز کو ٹھیک کرنا اور کوئی چیز نیا دینا دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے آپ کو ملوم پربو یشو مسیح ہم مارے اندر کیا کر رہا ایک نیا سو بھاو دیتا ہے جب ہم پربو یشو مسیح کو کیا کرتے ہیں وشواس کرتے ہیں آپ سب جانتے ہو جککئی کا کہنی کس کس کو معلوم ہے ہم نے بیتے سمیں سیخ جککئی کے گھر میں پربو یشو آیا ہے جب جیون میں آیا جککئی سدرہ نہیں جککئی کے جیون میں پربو آگیا جککئی نے ادھار کو پا لیا ادھار پانے سے کیا ہوا جککئی پوری طرح سے بدل گیا پوری طرح سے بدل گیا اس کا جیون میں عادت اس کا سوبھا سب بدل گیا اسے ہم بول سکتے ہیں کہ ایک نیا جیون اور ایک نیا سو بھا ایک نیا جنم اور ایک نیا سو بھا آپ کو ملتا ہے جب ہم پربو کو پربو کو جیون دیتے ہماری عادت نہیں صدرت ہمارے اندر ایک نیا جنم ہوتا ہے جو ہمیں پرمیشور کی اور سے ملتا ایک آخری بات اور دیکھ کر ہم لوگ سما کریں گے یہاں پر آپ دیکھو born into a new family ایک نئے پریوار میں جنم ہو نا پریم پریم کا جو چھوٹا بھائی پریم کے گھر میں جو جنم لیا اس کے بھی آپ کو دیکھیں گے پریم کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کے بھی ممی پا سیم ہے جیسے پریم کے ممی پا اور اس کے ممی پا دونوں سیم ہے کیونکہ اس میں جنم ہوا پرمی شر کی سنتان بن گیا آپ کو معلوم ہے ہم بھی جب ہم پریو پر وشواس کرتے ہیں جب پریو کو جیون دیتے ہم بھی کیا بن جات ہے پربو کے سنتان بن جات ہے اور جتنے بھی پربو کے لوگ ہیں ہمارے بھائی بہن ہمارے اپنے لوگ بن جات ہے ہمارا اپنا پریوار بن جات ہے لیکن یہاں پر آپ سمجھ نا ہم لوگ شروع سے پرمی شر کے بچے نہیں ہے جب ہم پربو کو جیون دیتے ہے تب ہم پرمی شر کے بچے بنتے ہیں جب ہم پرمی شر پر بچے بچے بنتے ہم شروع سے پرمی شر سنتان نہیں ہوتے جب ہم دیان سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ملوم ایک کا تیرہ کون پڑھے گا یا ایک کا تیرہ اس کو پڑھنا ٹھیک ہے کون پڑھے گا اس کو یہاں پر پڑھنے کے لئے ہمارے پاس ہے سنجیت پڑھ سکتے ہیں یہاں ایک کا تیرہ ہاں سنجیت ہاں بس ہم اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ وہ نہ لہو سے لہو سے بولنے کا مطلب کیا ہے میرے ممی پاپا وشواسی ہے پراتنا میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی پرمی شر کی سنتان بن گیا آپ ہمیشہ یاد رکھ ممی پاپا وشواسی ہونے کا کوئی گیرنٹی نہیں کہ میں سورگ جاؤں گا اگر مجھے بھی سورگ جانا ہے تو مجھے بھی پرابو کو جیون دینا اگر آپ بولیں گے ممی پاپا وشواسی ہے ہو سکتا ہے میرے پاپا پاسٹر ہو لیکن اگر میں پرابو کو جیون میں نے نہیں دیا میں سورگ نہیں جاؤں گا میں پرمیش کی سنتان میں نہیں بن گا دوسرا بات ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نہ شریر کی اچھا سے شریر کی اچھا سے بولنے کا مطلب کیا ہے میرے اپنے کوشش سے میں پرمیش کا سنتان نہیں بن سکتا کیسے ادھارن کے لیے میں اچھا بن جاؤں میں اچھا بن نے کا کوشش کرو میں چرچ جاؤں میں پراتنہ کرو میں بائبل پڑھو میں ان میں سے کچھ بھی کرنے سے میں پرمیش کا کیا نہیں بن سکتا میں پرمیش کی سنتان نہیں بن سکتا سمجھ میں آیا تیسرا بات کیا لکھا ہے نہ مانوش کی اچھ اس کا مطلب ہے کوئی بھی مجھے پرمیش کی سنتان نہیں بنا سکتا کوئی پاسٹر مجھے پرمیش کی سنتان نہیں بنا سکتا کوئی بڑا ویکتی ممی پاپا کوئی مجھے پرمیش کی سنتان نہیں بنا سکتا لوگ مجھے بول سکتے ہیں آپ پراتنہ کرو لوگ ہمیں اپنی سنتان بنا سکتا اور آپ کو ملوم ہے پرمیش کی سنتان بن کتنا بڑا سو بھاگ کتنی بڑی آشش ہے کس کی سنتان بن پرمیش کی میں پرمیش کا بیٹا بن گیا میں پرمیش کا بیٹا بن گیا کتنا سپیشل بیٹا ہوں کیونکہ میرے پتا کون ہوئے میرا سورگ پتا میرا پرمیش میرا پتا ہو گیا میں بیٹا بن گیا اس لئے لکھا ہے جتنوں نے اس کو گرہن کیا اگر میں اس کو گرہن کروں گا اس کو اپنا جیون دوں گا میں پرمیش کی کی سنتان اس لئے میں نے آپ کے سامنی کچھ فوٹوز رکھے ریوائز کر کر ہم سماپت کرتے ہیں کیا کیا ہم نے دیکھا یہاں پر آپ دیکھ رہے یہ پرم پراتھ رہی ہے پرمیش اپنا جیون دے رہی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کلین شیٹ نا نیو پرسن یہ سے ہمیں کیا چیز دکھائی دے رہا پرمیش اگر میں اپنے پاپوں کو مانوں ایک جو میرا اسلی میں ہوا دوسرا میں جب پرمیش جیون دیتا ہوں میرے اندر آتما میں آتم جنم دن ہوتا میرا جو نیا جنم پرمیش جیون دینے وقت میرے اندر ایک نیا جنم ہوتا جو کس کے دوارہ ہی ہوتا پرمیش دوارہ ہی ہوتا چوتھا بات ہم کیا بن جاتے ہم پرمیش سنتان پرمیش سنتان میں کیا چیز دیکھتے ہوں ممی پاپا کی سورگ نہیں جاؤں گا میں خود پر پر جیون دینا تب سورگ جاؤں گا پرمیش سنتان بن سکتا ہوں دوسرا ہم نے دیکھا منوش کی اچھا سے نہیں مطلب میرے چرچ جانے سے پریئر کرنے سے بائبل پڑھنے سے میں نہیں بن سکتا ہوں کوئی پاسٹر بھی مجھے پرمیش کا سنتان نہیں بنا سکتا کیول پرمیش مجھے اپنی سنتان بنا سکتا ہے اس لئے ہم نے سچی من سے پرات نہ کرنا پربو میرے پاپوں کو شما کرے میں اپنا جیوان آپ کو دیتا ہوں میں اپنا ادھار کرتا کر کے آپ کو گرہن کرتا ہوں آپ میرے لئے کروز پر جان دیئے میرے پاپوں کے لئے میرے ستھان پر جان دیا میرے مرے میں جی اٹھے میں وشواس کرتا ہوں پربو آپ میرے جیوان میں نیا جنم ادھار پانے یہ مطلب نہیں کہ میرے جیوان میں پاپ نہیں ہوگا نیا جنم پانے کا مطلب نہیں مجھ سے گلتی نہیں ہوگا لیکن مجھے معافی مانگ اور پربو مجھے اندر سے کیا کر دے گا بدل دے گا اتنا سب کو سمجھ میں آیا تھوڑا سا اگر کچھ بھی آپ کو ڈاؤوٹ ہو کچھ بھی آپ پوچ سکتے ٹھیک ہے تو ابھی کون پراتنہ کرے گا سماپ کرنے کے لئے ہاں کون پراتنہ کر رہا ہے چیمپیون کے ادھر سے پراتنہ کرنے کے لئے ای تنگ نیٹ ورک ایشو ہے جان کی کے ادھر سے اپ انمیوٹ کر دیجئے پراتنہ کرنے کے لئے جان کے آپ ریڈی ہیں وہاں پر نہیں ہے نیٹ ورک ایشو ہے ادھر بھی ٹھیک ہے مسکان کے طرف سے آپ کر دیجئے تب تک پر مہ شرط پیتا پر جی آپ پر جی آپ نے سندر آف شرط کے لئے پر آپ پر نے پر جی آپ نے جو بھی کو سکھائے پر جی ان دینوں میں پر آپ ہاں تم سکھتے اور بھی شمجھ نے کے سمجھ دے پر جی پر آدھ اگ سکھتے پر آپ میں پر آمین میں پر سرگ پیتا پر جی ہم آپ کو دھنی بات دیتے پر 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 سیشن میں پر خٹ ہونے کے لئے آپ نے مدد کیا پر 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 نیا جنم کے بارے میں جب سیکھ رہے پر 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 آپ اپنے وچن کو کھول کر سمجھ نے کے لئے پر جو بھی ہم نے سیکھ پر 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 مانگتے ہیں آمین سب کو جائے مسکے باب آئے take care